بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلوڈ کرنی ہے جب تک میری اس ویڈیو پہ زیادہ نہیں میں کہتا تو 300 لائکس پورے نہیں ہو جاتے یہ ٹارگٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اگر میں نے تین سال آپ لوگوں کے لئے محنت کیا تو میرا بھی اتنا حق بنتا ہے ریبارڈ بنتا ہے کیونکہ میرا چینل کچھ عرصے سے انڈر ریٹ جا رہا ہے تو اس لئے جو میرے ایکسپارڈ ہیں جن سے میں نے مشورہ لیا ہے یا رابطہ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بچوں سے کہیں کہ آپ کے لیکچز کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں دوسروں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں پہلے تو میں نے آپ کو بتائی اس طرح کہ میں بات نہیں کرتا ہوت تھا ویڈیو میں جب میں اپلوڈ کرتا تھا لیکن مجبوری بن گئی ہے ایک تو بات ہو گئی ہے دوسرے بٹا آپ کو پتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ صدقہ اجواری ہے جو بچے اکیڈمیز کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں جس اکیپی کے اسے میرے بچے ہیں سوری سنسی سٹوڈنٹس ہیں میرے اسی طرح سے بہت سارے دوسری علاقے بلوجستان سے جہاں پر اکیڈمیز دور دور ہیں بٹا آپ ان کی اگر قدر کو س سمجھے نا ان کے لیے کہ وہ پڑھائی کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا ان کے لیے مشکلات ہیں مجھے بچے جب کہتے رہتے ہیں میرے سے بات کرتے ہیں تو یہ کی ہے میں نے میرا میرا جو سینہ وہ بھر آتا ہے پرشانی سے کہ ان بچوں کے پاس availability نہیں ہے sources ہی نہیں ہے پھر وہ اتنی چاہ رکھتے ہوتے ہیں وہ اتنا مزے سے جو ہے وہ lecture اپنا daily base پہ لیتے ہیں اور پھر مجھے ان کے message آ رہی ہوتے ہیں کہ sir please آپ نیا lecture upload کریں اور کچھ عرصہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو جو ہے وہ completely youtube پہ دیکھ cat series ہے تب تک آپ کر لیں اس کے بعد انشاءالا automatically channel جو ہے نا وہ search میں آ جائے گا جب search میں آئے گا آپ سے زیادہ بچے سنیں گے جتنے بچے سنیں گے آپ کو پتا ہے اس کا آپ کو بھی فائدہ ہے مجھے بھی فائدہ صدقہ جاریہ ہے اس کو یہ سمجھ کے میرا بھٹا آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے تو chemical quantitation کے اندر جو پہلا portion ہے وہ ہے آپ کے پاس that is exocrine system یہ جو exocrine system ہے یہ ducted ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ducts ہوتی ہیں اس کے پاس اس کی اپنی ducts ہوتی ہیں اور یہ اپنی secretions ان ducts کے اندر جو وہ کام کروانے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یہ آج کا topic نہیں ہمارا جو topic idea students وہ کونس ہے endocrine system endocrine system جو ہوتا ہے یہ duct less ہوتا ہے اس کے پاس کسی قسم کی ducts نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی secretions کو پھر کدھر بھیجنا ہے direct blood کے اندر بھیجے گا اور blood کے اندر یہ بھیجے گا تو تب یہ جا کے target cell تک جائیں گی target gland تک جائیں گی target tissue تک جائیں گی اور وہاں پر جے اپنا جا کے function perform کریں گی تو endocrine system میں جو secretion secrete کی جاتی ہیں ان کو blood کے ذریعے ایک جگہ سے اس کو produce کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ تک یہ کیا کیا جاتا ہے ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ اپنا وہاں پہ جا کے کام کر سکیں so at one place they are produced and their mechanism of action or their action is another place in the body بلہ اب یہ ایک دوسری جگہ پر جا کے کیا کرتے ہیں باڈی کے اندر یہ اپنا action شو کرتے ہیں they act on different tissues and different glands اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس جو آپ کے پاس endocrine system ہے اس کے پاس کیا چیز موجود ہوتی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہوتی ہے تو dear students اس کے پاس موجود ہوتے ہیں glands اب یہ جو glands ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر 20 types کے different types جو ہیں نا وہ glands کے موجود ہیں اور یہ جو glands ہیں ان کے پاس کیونکہ یہ secretion سے associated ہیں especially انہوں نے proteins یا protein like substances بنانے ہوتے ہیں steroid substances بنانے ہوتے ہیں تو اس کا وجہ ہے اس وجہ سے ان کے پاس کیا ہے گالجی اپریٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے یہ جو glands ہوتے ہیں ان کے cells کے اندر smooth endoplasmic reticulum اور گالجی اپریٹس کی concentration کی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی کیونکہ یہ secretions کے ساتھ کیا associated ہیں تو یہ secretions کس طرح کی ہو سکتے ہیں secretions کو ہم کہتے کہ ہیں these secretions are called actually hormones ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں hormones کا نام دیتے ہیں اور یہ hormones دو طرح کے ہو سکتے ہیں مطلب یہ آپ کے پاس chemical messenger کے طور پر بھی work کرتے ہیں اور یہ organic compound ہے آپ کے پاس دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک آپ کے پاس یا تو یہ protein in nature ہوں گے protein derivative ہوں گے یا پھر یہ کیا ہوں گے steroid in nature ہوں گے یہ chemical messenger ہیں یہ ایسے chemicals ہیں جو body میں ایک جگہ پر produce ہوں گے دوسری جگہ پر یہ اپنا mechanism of action show کریں گے تو coordination کا کام کریں گے ہماری body کے اندر اس کے بعد یہ organic in nature ہے جیسا کہ for example p for protein in nature ہیں یہ protein in nature ہیں جی کون کون سے ہیں i for insulin ہے اور g for glucagon ہے تو یہ organic compound ہی ہوئے نا اسی طرح سے add 10 amino acid derivatives t for thyroxine e for epinephrine اور n for nor epinephrine یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں amino acid derivatives p for polypeptide in nature polypeptide میں آپ کے پاس کون سے آ جاتے ہیں adh antidiuretic اور دوسرا کون سے آپ کے پاس oxytocin basically ان کو polypeptide اسی لیے بولا گیا کیونکہ یہ neuropeptide ہوتی ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ neuropeptide کیا ہوتی ہے یہ neuron سے نکلنے والی protein ہیں that's why we call it neuropeptide اور اسی طرح سے کچھ steroid hormone ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس sex hormone سارے آ جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جو ہے وہ corticosteroid corticosterones ہوتے ہیں یہ steroidal in nature ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ organic compound آپ دیکھ لیں organic compound میں اس کی جو further میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی nature کیا ہے اس کے بعد میں نے بولا کہ یہ secretions ہوتی ہیں hormones ہوتی ہیں direct blood کے اندر آتے ہیں اور یہ target tissue پہ جاتے ہیں یا target cell پہ جاتے ہیں اگر تو یہ target کریں only gland کو these are called tropic hormone ان کو ان tropic hormone کا نام دیتے ہیں اگر یہ glands plus body cells یا body tissues تک جائیں گے تو these are called tropic hormone ٹھیک ہو گیا اب ان کی example آپ کے پاس STH ہے اس کی example آپ کے پاس dear students ہو سکتا ہے ACTH اس کی example آپ کے پاس جو ہے وہ ہو سکتی ہے TSH یہ تینوں یہ tropic کے طور پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ gland کو بھی activate کر رہے ہیں اور body کی tissues کو بھی activate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتا ہے tropic میں صرف یہ glands کو کریں گے اس کے بعد آتا ہے dear students کے main chemical coordination ہے وہ کون کرواتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ structure this is called hypothalamus یہ جو hypothalamus ہے یہ directly connected ہے کس کے ساتھ پچھوٹری gland کے ساتھ کیوں اس کے پاس یہ neurosecretary cells ہیں کچھ یہ کیا ہے these are called neurosecretary cells یہ neurosecretary cells یہ جو یہ والا ہے یہ اپنی secretions کو blood کے اندر بھیجے گا blood کے اندر بھیجے گا تو وہ کدھر آئیں گے anterior lobe پچھوٹری کے پاس جائیں گے اب یہ کیا کیا secret کرواتا ہے dear students یہ جو hypothalamus ہے یہ ایک خاص قسم کا releasing factor release کرے گا یہاں پر آپ نے دینا ہے that is SRF somatotrophin releasing factor یہ somatotrophin releasing factor جو ہوا گا یہ anterior lobe of پچھوٹری میں خاص قسم کے cell ہوں گے somatotrophin tropes tropes cells ان کو بولا جاتا ہے somatotrophes کو activate کرے گا اور یہ somatotrophes STH produce کریں گے somatotrophin ہارمون اس کا دوسرا نام growth ہارمون بھی ہے اس کو growth ہارمون کا بھی نام دیا جاتا ہے یہ جو STH ہے اگر یہ body کے اندر کم پیدا ہو تو body میں ایک خاص قسم کے disease یا disorder دیکھنے کو ملتا ہے جس کو بولتے ہیں dwarfism bonapun یعنی کہ جو بچہ ہے اس کا قد کیا رہے گا چھوٹا رہے گا پلس پلس سے مراد ہے کہ اگر یہ excess amount میں ہو جائے اگر below 80 ہو تو یہ 18 یعنی کہ below 18 18 سال کی عمر سے کم اگر اس کی production زیادہ ہو جائے تو یہ جائنٹیزم یہ بندہ دو ہنکل ٹائپ ہوتا ہے بڑا سا قد ہوتا ہے اس میں یہ جو ہے سمیٹرو ٹروفن ہارمون جو ہے اس کی production زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اگر یہ 18 پلس اگر 18 سال تک وہ normal اس کی normal growth ہوئی ہے لیکن پھر کیا اگر ایکرومگیلی ایکرومگیلی میں کیا ہوتا ہے کہ border of the body جو ہوتے ہیں وہ enlarge کر جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں فار اگزامپل ہاتھوں کا بڑا ہو جانا پاؤں کا بڑا ہو جانا یہ جگڑوں کا بڑا ہو جانا تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں ایکرومگیلی کے اندر اس کے بعد دوسرا ہے یہاں سے ایک ہارمون پروڈیوس ہوگا اسی سے نیورو سیکریٹری سیل سے یہ پیدا کرے گا TRF تھائروٹروپین ریلیزنگ فیکٹر ٹھیک ہے یہاں پر سیلزوں کے تھائروٹروپس یہ ان کو ایکٹیویٹ کرے گا اور کیا پیدا کروا دے گا TSH پیدا کروا دے گا یہ TSH تھائرائیڈ گلینڈ کے پاس جائے گا یہ ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا تھائرائیڈ گلینڈ کے پاس جائے گا اور وہاں سے کیا پروڈیوس کروائے گا تھائر اوکسن اور یہ تھائر اوکسن انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ باڈی کے جو بیسل میٹابولیزم ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اگر یہ زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے تو میٹابولیزم ہوئی اسی بات ہے زیادہ ہو جائے گا باڈی اب نارمل پروٹین بنانا شروع کر دے گی تو پھر وہ انشاءاللہ وہ ہمارا نیکس ٹاپک اگر یہ کام ہوگا تو باڈی یہ کام پروڈیوس کرتی ہے تو گوائٹر آ جائے گا پلاس بندہ جو ہے وہ سوس رہے گا اس کے بعد آتا ہے یہ ایک اور ہارمون پروڈیوس کرتا ہے ایک ریلیزم فروڈ that is a جی این آر ایچ گونیٹو ٹروپک ریلیزم ہارمون یا ریلیزم فیکٹر یہ گونیٹو ٹروپ سیلز کو ایکٹیویٹ کرے گا اور یہ کیا بنوائیں گے تو یہ جو جی این آر ایچ ہے یہ انٹیریل لوب آف پیچوٹری پہ سے کیا بنواتا ہے یہ انٹیریل لوب آف پیچوٹری سے یہ جی این آر ایچ بیسیکلی بنوائے گا ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ایل ایچ لیوٹینائزنگ ہارمون اور اس کا دوسرا نام ہے انٹرسٹیشل سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور پرو لیکٹن یہ بیسیکلی یہ سارے گونیڈز کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں گونیڈز میں ٹیسٹیز اور ایز ویل ایز اووریز کے اوپر یہ ایکٹ کریں گے اور ہاں یہ جو آپ کے پاس پرو لیکٹن ہے یہ کیا کرتا ہے ملک کی پروڈکشن کرواتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کس کے اوپر کام کرے گا یہ میمری گلینڈز کے اوپر یہ میمری گلینڈز کے اوپر کام کرے گا اور اس کے بعد جو ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ اووریز انیز بیلیس تیسٹیز دونوں پر کرے گا اور انشاءاللہ جب چپٹر نمبر ایٹین پڑھاؤں گا وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ایس ایچ کس طرح سے تیسٹیز کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور یہ سپرمیٹو جینیس کرواتا ہے تو ایف ایس ایچ نے سپرمیٹو جینیس کروانا ہے سپارمز کو بنوانا ہے ایل ایچ ایس ایچ ایچ نے کیا کرنا ہے تیسٹیز کے اندر ڈیر سوڈنٹس یہ ایچ ایچ انٹرسٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ آرگونا یہ سیونٹین بیٹا ایڈروکسی ٹیسٹو سٹیرون جو ہے وہ بنواتا ہے اس کے بعد جو پرو لیکٹن ہے آپ کو بتا یہ فی میل کے اندر میل کی پرڈکشن کروائے گا فی میل میں ایف ایس ایچ فولیکل کو سٹیمولیٹ کرے گا اووریز کے اندر ایل ایچ ایس ایچ کیا کرواتے ہیں ایل ایچ جو ہوتا ہے یہ کیا کرواتا ہے اووریز کے اندر ایڈ کی اوولیشن کرواتا ہے یعنی کہ ایڈ جو ہے اس کو ریلیز کرواتا ہے ایس ای ٹی ایچ رہ گیا تھا ایس ای ٹی ایچ جو یہ بھی انٹیویر پچوٹری گلینٹ سے جو ہے نا یہ نکلتا ہے اور یہ بیسیکلی کس کو ایفیکٹ کرے گا یہ ایڈرینل کارٹیکس کو ایڈرینل کارٹیکس کے اوپر جا کے ایکٹ کرے گا اور وہاں سے یہ پروڈیوز کروائے گا دو طرح کے ہارمون ٹھیک ہے ایک یہ پروڈیوز کرواتا ہے کارٹیکو سٹیرونز اور ایک ایٹسیلف یہ کارٹی سول اب یہ ہماری بک میں کنفیوز کر کے لکھا ہوا ہے تو میں اسی لیے اس کو بول دیتا ہوں کہ یہ دو ہیں اس میں ایک آپ کے پاس کارٹی سول ہے یعنی کہ گلوکو کارٹیکوائڈ اور ادھر آپ کے پاس یہ کونس ہے منریلو کارٹیکوائڈ منریلو کارٹیکوائڈ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ایلڈو سٹیرون اس نے گلوکوز کے لیول کو ہائی کرنا ہے باڈی کے اندر اس نے سوڈیم اپٹیک ایک سوڈیم آئیڈم کا جو اپٹیک ہے اس کو بڑھانا ہے ٹھیک ہے تاکہ جسم سے جو آنا وہ سوڈیم کا جو ہے وہ لاس نہ ہو سکے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایم ایس ایچ میل میلینو سائٹ سیل سٹیمولیٹنگ ہارمون اس کے لیے جو آپ کو گورن کرتی ہے وہ سن لائٹ کرتی ہے سن لائٹ اگر زیادہ ہو گئی ہے تو میڈین لوب آف پچوٹری گلینڈ سے ایم ایس ایچ کو ریلیز کروائے گی ایم ایس ایچ کا کام کیا یہ میلینو کی پروڈکشن کرواتا ہے میلینو براؤن پیگمنٹ ہے جو سکن کو کیا کر دے گا کالا کر دے گا اگر اس کی ایکسیس سمونٹ ہو جائے گی تو اس سے کیسی ڈیزیز آتی ہے ایڈی سنز ڈیزیز سامنے آتی ہے تو ای ٹھینک آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اس کو گورن کر رہا ہے سن لائٹ پلس پریگننسی پریگننسی کے اندر بھی ایم ایس ایچ کے لیول زیادہ میلینو کا لیول زیادہ براؤن پیگمنٹ زیادہ اور اگر اس کی اوور سکنیشن ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایڈی سن ڈیزیز اس میں جسم جو ہے وہ کالا سا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پوستیریر لوب آف پچوٹری پوستیریر لوب آف پچوٹری جو ہے اس میں آپ کے پاس آکسیٹوسن اور ایڈی ایچ آتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں یہاں سے سکریٹ ہوں گے یہاں پر جسٹ ان کو کیا کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے اس میں کون سے ہیں آکسیٹوسن اور ایڈی ایچ ایڈی ایچ ایسا ہارمون جو ڈائیلیوٹ یورن نہیں بننے دے گا سمجھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈائیلیوٹ یورن کو کام کرے گا ڈائیلیوٹ یورن میں سے وارٹر کو ابزورب کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ری ایبزورپشن آف ایچ ٹو کو کیا کر دے گا بڑھا دے گا یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ایڈی ایچ انٹی ڈائیوریٹک انٹی کے مطلب نہیں ڈائیوریٹک ڈائیلیوٹ یورن یورن کو پروڈیوز یہ نہیں کرنے دے گا اس کے پاس آتا ہے آکسی ٹوسن آکسی ٹوسن جو ہے آپ کے پاس آکسی ٹوسن دو کام کرتا ہے ایک تو ملک ایجیکشن کروائے گا دودھ نکلوائے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ کیا کام کرتا ہے جو آپ کے پاس مسلز ہوتے ہیں سموٹ مسلز کس کے یوٹریس کے ان کی جو کنٹریکشنز ہوتی ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے اور برث پروسس کو ذرا ایزی کرواتا ہے سات پرو جیسٹیلون کی لیول کو نیچے لے کر آنے میں ہیلپ کرتا ہے تاکہ برث پروسس کو انیشیئیٹ کروائے جائے میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں جلدی جلدی جو ہے وہ لیکچر اپلوڈ کر کے دیں تو اب جیسا تیسے ہم نے کر دیا آپ لوگوں نے یہ ٹارگٹ انشاءاللہ میرا پورا کرنا ہے 300 لائکس والا سوائے ہوپ کہ آپ کو یہ میرا لیکچر اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تب آئے گی جب 300 لائکس آئیں گے سٹیک نیکٹڈ تھینکیو اللہ حافظ